حلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں ہمیر وراب دیکھ رہے ہیں ٹیک صافت دوستو موبائل سافٹر کوس کی ہے فرسٹ ویڈری فرسٹ کلاس ہے ٹھیک ہے فرسٹ کلاس ہے اس میں میں آپ کو بتا ہوں کہ آپ کون سا پی سی یوز کریں گے موبائل سافٹر کے لیے اگزامپل ابھی آپ نے کلاس شروع کری اور آپ کو چاہیے کہ بھائی زائر سے باتیں موبائل کا سافٹر انلوک کرنا ہے موبائل انلوک کرنا ہے کچھ بھی موبائل اکام کرنا تو اس کو انلاک کرنے کے لیے چاہیے میں پاس پیسی یا لیکٹوپ جو بھی آپ کی ریکائیمنٹ ٹھیک ہے تو میں پاس بہت سارا سوال آتی ہیں اس چیز کے بہت سارے لوگ میسیج کرتے ہیں واتس اپ پہ بھی گروپ میں بھی اور نارمل یوٹیوب پہ ویڈیوز میں میری بہت سارے لوگ اس بات کا میسیج کرتے ہیں کہ کون سا پیسی نے آپ نے کون سا لے رکھا آپ کی ریکائیمنٹ کیا ہے میں آپ کو ایک بار بتاتا ہوں دیکھو سب سے میند چیز ہوتی ہے کہ سوفٹر کی ریکائیمنٹ ایسے پوسیبل آپ مان لو کہ آپ کے پاس پیسی ہے آلڈی آپ کے ایک شاپ ہے آپ اس شاپ کرنا سوفٹر کام بھی کرتے ہیں اور آپ جیسے کی بہت سارے شاپ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ ویڈیو کی ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں اور فوٹو شاپ بغیرہ بھی چلاتے ہیں یا پھر ان کے پاس فوٹو کھچوانے لوگ آتے ہیں ان کے فوٹو کی نکل کے بھی دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کی بھی شاپ ہے یہ پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صرف شاپ ہیں اور وہ پیسی نارمل یوز کرتے ہیں اب آپ کی ریکائیمنٹ یہ ہے کہ ہم سوفٹر کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں سوفٹر کے لیے کون سا پیسی بیسٹ رہے گا اگر ہم نیو بنانا چاہے تو میری مانو میں اس لائنگ کے اندر تقریباً چار یا پانس سال سے ہوں میری ایک نالج کے حساب سے چھوٹے سی نالج کے حساب سے ایک یہ بات پہ ہے کہ اگر آپ کو پیسی بنانا ہے کبھی بھی تو آپ پرانا نہ لیں پرانا نہ بنائیں میں نے اس بات کو بہت زیادہ آسمایا ہے کہ میں نے تقریباً تین سال تک میں نے پرانا پیسی یوز کرا ہر بار میں نیرو پلیس مارے پاس میں وہاں سے جاتا ہے مذہبورڈ لاتا ریم لاتا ہارڈکس لاتا ہے اور اس کو یوز کرتا مہینہ دو مہینہ وہ چلتا اس پاس وہ خراب ہو جاتا ہے کوئی نے کوئی ہارڈویر پرابلم آتا ہے جس کے اسے بار بار مارکٹر میں بھاگنا پڑتا تھا اور کام آف ہو جاتا تھا ٹھیک ہے پھر ہم نے کوشش کر دی کہ آپ نیا پیسی لیتے ہیں نیا پھر ہم نے لیتے ہیں تو ہر بار پھر یہ ہوتا تھا کہ آپ خوڑا اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں مطلب کہ لیٹسٹ لے لیں گے تو کم سے کم یہ ہوگا کہ دو تین سال تک وہ پرانا نہیں ہوگا اس چیز کو آپ دھیان نہ کیے کہ کوئی بھی چیز لینا سسٹم لینا یا موبائل لینا تھوڑا سا آپ کو پش کریں وہ ظاہر سے بات ہے بجٹ کا حساب بتا سب کا لیکن تھوڑا سا پش کریں تاکہ آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ میں جو چیز لے رہا ہوں وہ تقریباً دو یا تین سال تک مجھ کو پرابلم نہیں دے گی میں نے بھی یہی کر رہا اس ٹائنگ یہ میں نے لیا تھا 2019 میں لوگڈاؤن سے پہلے یہ میرا i7 ہے وہ یہ 3rd generation اور i7 300x ہے 3700x ہے یہ 8 وال کا CPU ہے 16GB RAM لگی بھی ہے SSD نہیں لگی بھی ہے NVM لگی بھی ہے M.2 بہت فاسٹ ہے سپیڑ فاسٹ ہے لیکن آپ کیا کریں گے آپ کی ایک شاپ ہے یہ آپ آن لائن کا کامل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سوفٹرے کا کامل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم ایک PC بنانا تو آپ بتاؤ کہ کیا لیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نارمل سب سے منچ سے ہوتی ہے سوفٹرے کے ریکوائیمنٹ آپنا گوگل پہ جائیں چھوٹی سی بات جو بھی آپ سوفٹرے ہوتی اگر آپ فوٹو شاپ یوز کرتے ہیں اگر آپ ایلیسٹیٹر یوز کرتے ہیں اگر آپ ایڈ آب یوز کرتے ہیں آپ ایو ایم ٹی میڈیکل وغیرہ نارمل سوفٹر یوز کرتے ہیں ان کی جو بھی ویب سائیٹ ہوتی ہے ان کی ریکوائیمنٹ نیچے لے کے ہوتی ہے کہ یہ یہ پی سی میں سپورٹ کرتے ہیں مطلب کی اب دیکھو کوڈ ڈوڈو اور ڈول کور اور آئی اس کا تا زمانہ گیا پی فور والا زمانہ گیا کوڈ ڈوڈو کا زمانہ گیا اب چلنا ہے آئی تھی آئی فائف آئی سیون آئی نائن یا پھر آپ کا انٹیل کا پروسیسر ٹھیک ہے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ جب بھی پی سی لیں جب بھی پی سی لیں تین چیزوں کا خاص تو تھی پروسیسر ریم اور آپ نے جو ایس ایس ڈی لگائی ہے یا پھر آپ نے جو آپ کی ہارڈ ڈکس لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے زادہ سے زادہ یہ ہوگا کہ آپ کی ریم زادہ ہو زادہ ریم ہوگی تو زادہ آپ کا کام ہوگا میرے پاس سولہ جی بھی ریم ہے اور یہ میری لئے انف ہے بہت ہے اور میں اس میں ہر کام کر سکتا ہوں میں اس میں گیم بھی کھیل سکتا ہوں جی ٹی فائی بلکل مکھان چلتا ہے ریم کا کام نہیں ہوتا ہے ریم کا کام کیا ہوتا ہے ملٹی ٹاسکنگ کرنا ہوتا ہے اگزامپل میں یو ایم ٹی بچھا رہا ہوں ایم ایٹی بچھا رہا ہوں مریقل بچھا رہا ہوں زیٹ ٹھیک بچھا رہا ہوں یو ای فائی بچھا رہا ہوں میں بہت سارے سوفٹر ایک ساتھ چلا لگتا ہوں کبھی بھی ہینگ نہیں ہوتا ہے بسی ریم کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہے آپ کے سپیٹ دیتی ہے ٹھیک پھر بات آتی ہے کہ بھائی پروسیسر کون سا لیں دوگو جب کوئی بھی چیز ہم لوگ خریدتے ہیں ایگزامپل ہم موبائل خریدتے ہیں تو ہم صورت سے ریسرچ کرتے ہیں یہی چیز ہم غلطی کر دیتے ہیں لیپ ٹاپ یا سسٹم لینے کے لیے کہ بھائی ہم ریسرچ نہیں کرتے تو میں نے تقریباً دو مہینے تک اس لیپ ٹاپ سسٹم کو بنایا ہے اور خوب ریسرچ کریے کہ کون سا سی پیو میں لیے بیسٹ رہے گا آئی سیون لیا مادر بورٹ بی فائی فیفٹی لیٹسٹ اس ٹائم آیا تھا وہ لیا ریم لیگ ایم ڈاٹ ٹو لیگ اور ایس ایس ڈی لیگ ایک میں نے نورمال والی ایس ڈی ڈی نہیں لی کیونکہ ایس ڈی ڈی کا زمانہ گیا جو ایس ڈی بڑے والی ہارڈ ڈک ساتھی اس کا زمانہ اب گیا ایک بات بہت زیادہ پوچھ جاتی ہے کی ریم کی تی لیں تو کم سے کم آٹھ جی بی ریم کم سے کم چار جی بی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے آپ آٹھ جی بی سے اوپر لیں چاہے سولہ جی بی لیں سولہ جی بی انف ہے اس سے اوپر لینا بے وکفی ہوتی ہے میرے حساب سے آپ کو بہت زیادہ ہیوی کام ہے بہت آپ گیمنگ ہی کرتے ہو تو پھر بتیس جی بی لے لو سولہ جی بی کے ایک کو لگا لو اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو مدربورٹ ہوتا ہے نا اس کا تب پورٹ ہوتے ہیں ریم کے اگر ریم کے چار پورٹ ہے میرے ایک میری ایک وہ ہے یہ چار پورٹ ہے اور آپ کو سولہ جی بی لگانی ہے تو میں کہتا ہوں کہ چار چار جی بی کی چاہے تو چار لگا لو چار چک سولہ ہوتے ہیں آپ آٹھ جی بی کے دو لگا لو سولہ جی بی کی ایک مت لگاؤ اگزامپل اگر آپ کی کبھی ریم خراب ہوئی اگر سولہ جی بی کی ایک لگے تو ریم خراب ہوئی آپ کا سسٹم آف آگیا اگر آٹھ ہٹ جی بی کی دو لگے ایک ریم خراب ہوئی تو ایک ریم زندہ ہے اس سے آپ کا سسٹم چل رہا ہے آپ کا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک ریم مت لگانا کبھی بھی سولہ جی بی کی دو لگا ہوئی تو بہتر ہے میں نے دو لگا رہا ہے آٹھ ہٹ جی بی کی بہت ہے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ گرافک کارڈ لیں کہ نہیں گرافک کارڈ جی پی یو تو بھائی اگر آپ گیمنگ کرتے ہیں اگر آپ کوئی ایسا سوفٹر یوز کرتے ہیں جس قدر گرافک کارڈ ضرورت ہوتی جیسے کہ میں ایڈ اوپ یوز کر رہا ہوں بھی میں کافی دس دن ہو گئے میرے کو ہفتہ دس دن ہو گئے میں ایڈ اوپ پریمیہ پرو ایفیکٹ اور سی سی کے یہ سوفٹر یوز کر رہا ہوں شروعی ایڈ ایڈیٹن کے لئے تو وہ جی پیو کرتا ہے کہ تھوٹا سی اس کی سپیڈ بڑھا ہے ٹھیک ہے اچھا کیامنا گھر آ گا پھر ایک بات آتی ہے کہ گرافک کارڈ کئے تو گرافک کارڈ اگر آپ سوفٹر کام کرتے ہیں تو ضرورت اینکر یا نہیں ہے گرافک کارڈ کوئی کوئی ایسو نہیں ہے گرافک کارڈ اگر نہیں ہوگا تو آپ کے جو موبائل کے سوفٹر کے جو سوفٹر ہیں یو ایم ٹ تی ہے مرکل ہے اے ام آر ٹی ہے اب ایک بات پوچھتے لوگ لیپٹوپ لیں ہیں ٹیکسٹوپ لیں تو یہ چیزی ہوتی ہے وہ ہوتی پجٹ کے اوپر لیپٹوپ ہوتا ہے وہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے مقابلے ٹیکسٹوپ ٹیکسٹوپ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے اگر آپ کے ہاں لائٹ اچھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ میرے ہاں لائٹ نہیں جاتی ہے میرے ہاں میں جہاں رہتا ہوں دلی کے ادار یہاں لائٹ بہت کم جاتے ہیں میرا سسٹم آپ یقین مانے میں گیارہ بجے آن کرتا ہوں ابھی بھی رات کے تقریباً گیارہ بجے سسٹم ہونے تب سے آنے پورا اور ایک بھی بار آف نہیں ہوا لائٹ نہیں جاتی ہے تو سسٹم چلتا رہتا ہاں اگر لیپٹوپ ہے آپ کہتے ہیں کہ میری شاپ ہے اور آپ کو گھر پہ جا کے بھی کام کرنا پڑتا ہے تو آپ لیپٹوپ لے سکتے ہیں لیپٹوپ کیا ہوگا کہ آپ یہاں پہ بھی کام کرنے ہیں گھر پہ بھی کام کرنے ہیں ہاں اگر آپ کا شاپ نہیں ہے آپ گھر پہ ہی کام کرتے ہیں تو میں کہا ہوں کہ یہ دیکسٹوپ لیں کیونکہ دیکسٹوپ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے اس کا پروسیس تھوڑا ہیوی ہوتا ہے کام اچھا کرتا ہے لیکٹوپ کے مقابلے بہت اچھا تھا ٹھیک ہے پھر آتا ہے کہ بھائی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ گریڈ کریں اپنے سسٹم کو تو میں کہتا ہوں کہ اگر کبھی اپ گریڈ کرنا ہے آپ کو سسٹم میں پیسہ لگنا آپ چاہتے ہیں تھوڑا سا پوش کرو تو ریم کو پوش کرو اپنی جو SSD HDD آپ نے حردکس لہا رکھے HDD ہوتی ہے پرانے والی HDD آ دیتی اس کو ہٹا کے SSD میں لے گھر آجو NVMe جس کی میں بات کر رہا ہوں M.2 جس چیز کو میں کہنا ہردکس ہے چھوٹی سی چوکلیٹ جیسے ہوتی چھوٹی سی بلکٹ وہ تھوڑی مہنگی آتی ہے لیکن اس کی سپیڈ بہت ہوتی ہے لیکن وہ ہر مدہ بورڈ کو سپورٹ نہیں کرتی اس کا مدہ بورڈ الگ آتا ہے اگر آپ SSD لے رہو تو اپنی جو وینلوز ہے وہ SSD میں ڈنواتا ہے اس سے کیا ہو آپ کا بوٹنگ کی سپیڈ بڑھ جائے آپ کا تھوڑا سا سپیڈ آپ کو پوش ہو جائے گا مطلب کیا سمجھ لوگ HDD کے مقابلے SSD بزگنا زیادہ فاسٹ ہوتی ہے NVMU سے زیادہ فاسٹ ہوتی ہے پھر آتی ہے کہ بھائی اگر خرچہ اور کرنا ہے تو SSD بے کر لیا کوئی آپ سے کتنا بھی بولے آپ ظاہر سے بات ہے جب سسٹم لوگ ہیں تو آپ بہت ساری باتیں بولوگے کہ بھائی آپ سب سے پوچھو کہ میں کونسا سسٹم لوگ لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ وہ سسٹم نہیں جو آپ کی جیب پہ لگے کہ بھائی میرے پاس اتنا بجٹ ہے کیونکہ میں چیز بجٹ ہوتی ہے کسی کا بجٹ پچاس زار کا تو پچاس آگا سسٹم بن جائے گا آپ مارکٹ میں جائے جیس بھی مارکٹ میں آپ رہتے ہیں یا پھر آپ آن لائن سارچ کریں تھوڑی سی نالیج نہیں تھوڑی سی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں آپ پوری نالیج مل جائے گی کونسا سسٹم کونسا کام کے لیے دہتر ہے میں چیز جیس چیز کو میں شروع میں کہہ رہا تھا اگر آپ کوئی سسٹم لینا ہے آپ پھلے تو ریکرمنٹ دیکھیں اپنی ہر آپ یوٹیوب پہ ہزاروں لاکھوں ویڈیو نے سب لوگ اسی بات کو کہتے ہیں کہ ریکرمنٹ دیکھو اسی سال سے بناو میں کہتا ہوں کہ سوفٹر کی ریکرمنٹ دیکھو جو سوفٹر آپ کو یوز کرنا ہے اس سوفٹر کی ریکرمنٹ دیکھو کہ وہ کونسا جی پی یو یا اس کونسے کتنی ریم یا ایس ایس ڈی 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 یا پھر گرافک کارڈ مانگ رہا اگزامپل میں آفٹر فیکٹ یوز کر رہا ہوں وہ گرافک کارڈ مانگتا ہے اور آپ نے سسٹم بنا دیا جس کے لئے گرافک کارڈ نہیں لگایا آفٹر فیکٹ چل جائے گا سی سی چل جائے گا لیکن وہ گرافک کارڈ سب وہ مزا نہیں آئے گا تو آپ کو کہا بھائی نقصان ہوگی تو وہ یہ نا کہ جو سوفٹر آپ کی ریکرمنٹ ہے اس سوفٹر کی ویب سائٹ پہ جاؤ وہاں جا کے چیک کر لو یہ کونسا سپورٹ کرتا ہے مارکٹ کرتا ہے بہت زیادہ لفڑا ہوتا ہے مادر بورڈ میں بی فور فیفٹی لینے گئے تھا لیکن جب پتا چلا ہے کیونکہ میں نے اپنا پروسسر لے لیا دائی سے ملائے تو پتا چلا ہے کہ وہ بی فور فیفٹی کو سپورٹ نہیں کرے گا بی فائی فیفٹی سپورٹ کرے گا پھر بی فائی فیفٹی لیا پھر پتا چلا ہے کہ ریم یہ والی سپورٹ نہیں کرے کیونکہ ہر جس اپگریٹ ہو رہی ہے تو تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو اپگریٹ کرنے پڑا تھوڑا سا پوش کرنے پڑا اگر آپ ایک اچھا سی پیو بنا رہے ہیں اپنا لیے اچھا ایک لیکٹوپ لے رہے ہیں اپنے لیے آپ خود بنا رہے ہیں یا پھر آپ مارکٹ پر ایک بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا پوش کرو تھوڑا سا اچھا بنا رہے ہیں تاکہ کچھ ٹائم تک وہ اولڈ نہ ہو ٹھیک ہے اور پس یہ بات ہے کہ سسٹم تو بن گیا لیپٹوپ بھی لے لیا آپ نے آپ کام کسے سٹارٹ کریں کام کسے سٹارٹ کریں گے کہ اب یہ فرسٹ کلاس ہو گئی آپ کو سمجھا دیا کہ لیپٹوپ کون سا لیں یا پھر ڈیسٹوپ کون سا لیں لیپٹوپ کے لیے تو لیپٹوپ مہنگا بنتا ہے لیپٹوپ اگر آپ اونلین لیں گے تو تقریباً چالیس ہزار روپے کا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ 40,000 میں آپ کا سسٹم بہت اچھا والا بن جائے گا ٹھیک ہے آپ خود جانے مارکٹ جائیں اگر آپ دلی میں لیتے ہیں اگر نیروپلیس آئیں نیروپلیس میں ایک سے ایک شاپ ہیں وہ آپ کو ایک ایک بات بتا دیں کہ کون سا سی پیو سی پیو آپ کے لیے بیسٹ رہے گا پھر مونیٹر آپ کے اوپر ایک ہی مونیٹر کون سا لے لکھیں میں نے گرافک کارٹ لگایا اپنے سسٹم کرنا سکسٹین سکسٹی سوپر اب اس میں کیا ہے کہ وہ ون سکسٹی فائف آرٹس کی ڈسپلی کو وہ بھیجتا ہے مطلب کہ وہ وہاں سے آؤٹوٹ دی رہا ہے تو میرے پاس ڈسپلی تھی لوکل اب اس پر وہ مزہ ہی نہیں آ رہا اب میں سوچ ہوں ایک بات کو کہ میرے گرافک کارٹ اتنا مہنگا لگایا اس ٹائم شاید یہ تیس سزار پر رہا تھا ابھی فیلال گرافک کارٹ کا ریٹ ہائی ہو چکا ہے وجہ کیا ہے وجہ ہو یہ مائننگ وغیرہ چل رہی ہے بیٹکوائن کی اگر آپ نہیں جانتے تو تھوڑا سو گوگل کو لگ پتہ چلے گا آپ کو کی مائننگ کسے کہتے ہیں مائننگ چلتے ہیں اس سے سے گرافک کارٹ کی ریٹ ہائی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو پھر میں نے اپنی ایک LCD لی اوراس کی یہ ٹونٹی فائی فاؤزین پی لی تھی یہ ون سسٹی فائی فارٹ سپورٹ کرتے ہیں تو گوالٹی گوالٹی بھی اچھی دیتا ہے ہاں اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے آپ کہنے کہ نئے بھائی ہم کو نہیں لینا ہے تو گرافک کارٹ مان لگا پاکہ سسٹنگ لی آپ چلاؤ LCD آپ کو اسی بھی اس کا سکتے ہیں تھوڑا سا اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پیسے لگائیں تو کی بورڈ اور ماوس اچھا لینا اس سے آپ کا کام میں تھوڑی سی سپیڈ ویڈز لے گی کیونکہ ٹائپنگ کی سپیڈ اگر بڑھانی ہے کبھی بھی تو کبھی بھی سو دیورٹس والے کی بورڈ پر ٹائپنگ کی سپیڈ نہیں ہوتی ہمیشہ یاد بارہ سوڑیا کا کی بورڈ ماوس آتا زیبرونکس کا زیبرونکس کا میرے پاس زیبرونکس کا میکس پرو تین موڈرلیں زیبرونکس کے ایک زیبرونکس ایک زیبرونکس میکس ایک زیبرونکس میکس پرو تو تین موڈرلیں تیسرا جو میرے پاس ہے وہ بیسٹ ایک دم مکھان ہے تو ایسے میں پاس شاید گیگا بائٹ ہے لوجی ٹیک کا ماوس ہے یہ بھی ماوس اچھا ہے ماوس کو کی بورڈ پرڑ سے پیسے لگاؤ گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سپیڈ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اب بھائی ایک اگر کوڑ سوال سے پوچھ رہا تھا کہ ونڈوز لیں میک لے تو ونڈوز اپنے لیے بیسٹ میک اپنے لیے نہیں میک ان کے لیے ہوتے جو آئی فون کو آن لاؤکنگ بھارا کرتے ہیں تو ان کے لیے میک ہوتی ہے ٹھیک ہے امید کا تمہیں ویڈیو پسند آگئے ویڈیو اگر پسند آگئے تو لائک ماتے شیئر کرتے ہیں کوئی پبلم ہو تو کمنٹس کرنا تھانکس فرکچے